بلا شبہ نوبہ کی بینظیر وعدہ چونکہ انیس سو اکتر کے افسوسناک باقیات اور اے پی ایس پشاور کے قتل عام کے تقابل میں بھی عظیم ترین قومی سانحہ ہے لہٰذا اس سانحہ کا کوئی براہ راست یا بلاواستہ مجرم ماضی کے برقس بچنا نہیں چاہیے وقت کا تقاضہ ہے کہ شر پسندی کی بے کونی کے لیے سویلین عدالت نظام کو عارضی طور پر لپیٹ کر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام پر بھی الاغو کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ نوبہی کے واقعات کی تحت تک پہنچنے اور سیاقوں سباق کے تعیون کے لیے ایک غیر جانددار عدالتی کمیشن قائم کیا جائے تاکہ واقعی پتہ چل سکے کہ شر پسند مجموع لاہورکین کو خالجی کا بارہ سمجھ کر اتنی آسانی سے کیسے پیدر پیدر جنرل صاحب کی ریایش گاہ میں بلا مضاہمت داخل ہونے میں کامیاب ہوا تو فی الحال ایسے کسی بھی مطالبے کو اصل کام سے توجہ ہٹانے کا ایک اور گھٹیا حربہ سمجھ کے مسترد کر دیا جائے ان خیالات کا اظہار سیدین صحافی وسطاللہ خان نے اپنے تازہ تنقیلی سیاسی تجزیہ میں کیا وسطاللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی اپری قیادت براہ راست ان واقعات میں ملوث نہ ہوتی تو احساس جرم کے بوجھ تلے دبے پی ٹی آئی کے عالی تا ادنا رہنما کاہی کو جوگ در جوگ پریس کانفرنس سے بلا کر پارٹی سے رضا کرانا لا تعلقی کا کھل کے اعلان کر رہے ہوتے حالانکہ ان پر نہ تو اوپر سے کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی نیچے سے کتنے احسان فرموش نکلے یہ لوگ بھلا بتاؤ اسی ہاتھ پر دانت گار دیئے جس ہاتھ نے ووٹ کا ماس کھلا کر کے اور جمہوریت کا دودھ پلا پلا کے پالا پوسا اسی کم زرفی کے بعد اب کونسا ادارہ بھلا کسی متبادل سیاسی قوت کو عظیم تر قومی مفاد میں اُبھرنے کے لیے بھرپور سازگار فضا فراہم کرنے کی ہمت کرے گا ایک سیاسی جماعت کے بیس میں چھپی دہشتگردی توبہ توبہ مستاللہ کے بقول اس سے تو بہتر تھا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کی طرح کھلی دہشتگرد تنظیم ہوتی پھر کوئی شکوہ نہ ہوتا کہ فلا تنصیب پر کیوں حملہ کیا فلا مقام پر قتل عام کیوں کیا فلا جگہ پر فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کیوں کیا فلا اسکول کو آگ کیوں لگائی فلا عبادتگاہ کو کیوں بم سے اڑا دیا فلا چوکی پر خود کو شملہ کیسے ہو گیا تب ہم پی ٹی آئی سے بھی مختلف طریقے سے نبتے ان سے بات چیت کرتے کسی موت پر شخصیت یا ملک یا حکومت کو سمجھوتے کے لیے بیچ میں ڈالتے ہتھیار ڈالنے کے عوض عام معافی کا اعلان کرتے انہیں قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے واپس آبائی علاقوں میں بسانے کی کوشش کرتے ان کے بچوں کو پڑھانے کی پیشکش کرتے ان کی قیادت کو رہداری دیتے جیسا کہ کسی بھی گمراہ بھائی کو راہ راست پر لانے کے لیے بادر ناخواستہ کرنا پڑتا ہے مگر پی ٹی آئی تو ٹی ٹی پی کے برقس آستین کا ساپ نکلی لہٰذا وہ یا اس سے وابستہ کوئی بھی شہری بلا جن سو طبقہ ہرگز کسی روح رعایت کا مستحق نہیں وسطاللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ مجھے وزیر دفاع خواجہ آصف کی اس تجویز سے پورا اتفاقے کے ایسی سیاسی جماعت کی سرگرمیوں پر قانون پابندی لگائی جائے تاکہ اس سے وابستہ اگر کچھ جوشیلوں کے دماغ میں مسلح جد جہد جیسا خناس کل بلانے لگے تو ہر خاص و عام کو لگ پتا جائے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی خال کے نیچے دراصل ایجنڈا کیا تھا وسطاللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں سیکورٹی اداروں کو ہر اندرونی دشمن کو ایسا ہی موتوڑ جواب دینا چاہیے کہ ہر بیرونی دشمن کی کام پہ ٹانگ جائیں آئین اور عدلیہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے لیکن تالی کبھی ایک حادثے نہیں بچتی اگر آئین اور عدلیہ کو ہماری طرف سے احترام درکار ہے تو ان دونوں کو ہماری خواہشات اور اتنامات کا بھی احترام کرنا چاہیے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہوتے ہیں ایسے میں بنیادی حقوق نہ بھی ملے تو چلے گا الیکشن تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں بھار میں جائیں ایسے الیکشن جن میں کوئی نو سرباز معصوم عوام کے ووٹوں سے جیت کے ملک کو دوبارہ دعو پر لگا دیں اثر اہمیت قومی سالمیت اور اس سالمیت کا تحفظ کرنے والے اداروں کی ہے وہ ہیں تو ہم ہیں ہم نہ بھی ہوں تو وہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا